بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں کریئے سے ہم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھٹاک ہوں گی تو ابھی میرا اوپر ڈی لنگ کا ڈی آئی آر سو تین موڈل جو ہے وہ لگا ہوا ہے میں نے یہ بتانا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے نا آئی پی کس طرح رکھنی ہے دیکھیں ابھی میرے پاس ڈی آئی پی میرے پاس آ رہا ہے اب میرے پاس یہ لگا ہوا ہے جی اوپر ڈی لنگ کا راوٹر ٹھیک ہو گیا چلے یہ میں اس کو کھولتا ہوں اب اس پر یہ دیکھیں یہاں پر ایک سو پیشتر ایمی بی ایس کا میرا لنگ بن گیا کیونکہ یہ فائی گیا ہٹس کا راوٹر ہے تو اس کا پیشتر ایمی بی ایس کا لنگ بن ہے یہاں میں اس کو انٹر کرتا ہوں لوگن پاسفورڈ ٹھیک ہے یہ ایڈوانس میں آیا اور یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس پر ٹی سی پی آئی پی سیٹنگ میں جانا اور لین انٹرفیس میں جانا ہے جانے کے بعد یہاں پر آپ کو نا آئی پی رینج سیلیکٹ کرنی ہے جیسے کہ آئی پی رینج جہاں سے یہ ایک سو سے شروع کر رہا ہے اور ایک سو ایک شروع سے سو شروع کر کر دو سو پر جا رہی ہے اس کے ہی ٹھیک ہے اور اس کا ایپی ہے وان نائن ٹو ڈاٹ وان سو سے ڈاٹ وان ڈاٹ وان اس کے اندر ہم نے پی پیو ڈیل کروایا یعنی کہ ڈریکٹ سکین کر کے ڈوائیس وہ پی پیو ڈل کی ہے یہ ویلس میں گئے ٹو پانٹ فور میں گئے بیسی سیٹنگ میں گئے ٹھیک ہے بلکہ سائٹ سروے میں گئے اور اگین سائٹ سروے میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پا رہا ہے میرے پاس ٹو پانٹ فور کے چالیس سینگنل یہ اٹھا رہا ہے ٹھیک ہو گیا چالیس سینگنل یہ میرے پاس آ رہی ہے اچھا رہی بات اب ایک منٹ تھوڑا اس کو زوم کرتے ہیں یہ چالیس سینگنل اٹھا رہا ہے میرے پاس اب کیا کرنا ہے کہ ایک منٹ سکرین شوڑ لے لی ہے اب اس کا آئی پی ہے نا ون نائی ٹو دار ون سیسے ڈاٹ ون ڈاٹ ون آپ نے آئی پی کون سا رکھنا ہے آپ نے رکھنا ہے ون نائی ٹو ڈاٹ ون سکس ڈاٹ ون ڈاٹ ہنڈرڈ جیسے کہ میں اگر نیچے والا روٹر اکسس کروں نا تو اس سے نہیں ہوگا بالکل نیچے والے روٹر کے ساتھ میں اپنے موبائل کنیکٹ کروں گا تو وہ اکسس ہو جائے گا جیسے کہ اس کے میں نے نام تبدیل کر کے رکھے ہوں ہیں تو یہاں پر اگر میں ہنڈرڈ کرتا ہوں تو میرا یہ بالکل ہنڈرڈ جو ہے نا یہ میرا پیج نہیں کھر رہا ہنڈرڈ پر اب نہیں نا کھر رہا اس کی وجہ میں آپ کا بتاؤں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پلکے کرتے ہیں آپ اوپر والے روٹر کا ون نائی ٹو ڈاٹ ون سکس ڈاٹ ون ڈاٹ ون آئی پی رکھ کے نیچے والے روٹر کا آپ آئی پی رکھ دیتے ہیں ہیں ون ڈاٹ ہنڈرڈ جس طرح یہ میں نے بے وکوفی کی ہے ٹھیک ہے بالکل کی نہیں ہے مجھے یاد بھول گیا تھا اس کا اپی چینج کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹی سی پی آئی پی سیٹنگ میں جانا ہے لین انٹروفیس میں جانا ہے اور اس کی میں نے جو رہے جانا وہ تقریبا نے ٹو سے شروع کر دینی ہے یہ پول ہوتا ہے یہ ٹی اچ سی پی کا پول ہوتا ہے جو کہ آپ کو میکرو ٹک میں بھی میں نے کافی دفعہ بتایا تھا اب اس کی رینج جو ہے نا میں نے 192.168.1.2 سے لے کر 192.168.254 اس کی آخری رینج ہوتی ہے یہاں پر میں نے اس کی رینج شروع سے سٹارٹ کر دیا ہے اب میں اس کو کروں گا اپلائی سیو ٹھیک ہوں گیا اب میں اس کو اپلائی سیو کرتی ہے نا تو اب بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس روٹر کا ای پی سو پر سو پر رکھا بھی کیا یا نہیں رکھا ابھی روٹر جو ہے نا وہ ری بوٹ ہو کر آئے گا تو پھر میں آپ کو جو ہے نا بتاتا ہوں ابھی میرے خیال سے روٹر جو ہے نا اوپر والا وہ ری بوٹ ہو گا ایک دفعہ اور وہ آئی پی اپنی چینج کرے گا ٹھیک ہے اب میں بھی اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اور دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ ایک اپنے ای پی پر آئے گا اب دیکھیں یہاں پر وان ڈاڈ ہنڈرٹ اس نے بلکل وان ڈاڈ ہنڈرٹ آئی ہے نا اس نے اپنے حساب سے ٹھیک ٹھائی ہے ٹھیک ہے تو اب میرے خیال سے میرے موڈنم کا جو ای پی ریس ہے وہ یہ نہیں ہے آپ نے جو نیچے والا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو نیچے والا روٹر لگانا ہے اس کا ای پی ہوتا ہے وان نائن ٹو ڈاٹ وان سکس ای ڈاٹ وان ڈاٹ وان آپ کا نیچے والا بھی روٹر کھلا کرے گا اور اوپر والا دونے روٹر جو ہے وہ آپ کے موبائل پر اکسیس ہوں گے کھلے کریں گے تھانکس فور وچن میرا اللہ حافظ